بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سانہیں جڑا والا کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ فجر کے وقت کسی شخص نے دیکھا کہ جڑا والا سینما چوک کے پاس ناؤزباللہ قرآن پاک کے کچھ اوراک زمین پر بکھرے پڑے ہیں اور ان پر کچھ نازیبہ جملے بھی درج ہیں ناؤزباللہ ناؤزباللہ ساتھ ہی ایک کھلا ہوا رکا پڑا تھا جس میں مسلمانوں کی توہین آمیز جملے بھی در تھے ناظرین حیرانی کی بات یہ ہے کہ لکھنے والے نے اس میں اپنا نام اور رکے کے اوپر اپنی تصویر بھی چسمہ کا رکھی تھی اینی شاہد نے موقع پر قریبی مسجد کے امام کاری یونس کو بلایا انہوں نے وہ اوراک اکٹھے کیے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی ناظرین پولیس نے ملزم کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس کو خنسایا ہو اسی اثناء میں ایک شخص نے مسجد میں علان کر کے اہل محلہ کو جگایا اور بتایا یہ آپ کے سامنے ایک ویڈیو چل رہی ہے جس میں ایک شخص مسجد میں علان کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اشتعال دلا رہا ہے سانسو نے سانیاں دی بہترے بیچوں سانیاں نے قرآن پاک دی بے حرمتی کی تیا سارے مولوی سارے مسلمان مطاب محجد کے پتھیوں وہ تُسی ناچتے کرندے اور پارا بیٹھے مسلمان نکا دیا تاڑے بیٹھے تاہلوکہ مرچنے جائے سیاں سڑکا بلاہ بھائی انہیں جائے دیئے اگر کنور اُڑڑو عرص نہیں کرتا تبھی اگر چھارے مانجد میں دھی ہوئے تھے ناوز باللہ جتنی بھی اس کی مضمت کی جائے کم ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے اور ایک مسلمان اس بات کو کبھی بھی کسی حد تک بھی مسلمان یہ گوارہ نہیں کر سکتا کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی بستاہی کرتا ہے تو ہمارا ایمان کھولتا ہے کیونکہ بحثیت مسلمان یہ ہمارا فرض بھی ہے لیکن سانہیں ہر جڑا والا میں کچھ ہوا یوں لوگوں نے جب مسجد میں علان سنا تو انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک حجوم تھا جو ڈنڈے لاتھیاں اٹھائے مسیحی بستی اور چرچ کی جانب بڑھا آن ہی آن میں ایک مرکزی چرچ اور دو چھوٹے چرچوں میں توڑ پھوڑ کر کے آگ لگا دی گئی کچھ کے گھر بھی جلائے گئے یہیں یہ بس نہیں کی مسیحی قبرستان پر چر دوڑے قبرستان کی چار دیواری گرائی اور قبروں کو پاؤں سے روندا جب تک پولیس آئی چرچ کو آگ لگا کر توڑ پھوڑ مکمل کر لی گئی تھی یہ تو تھا سارا واقعہ سوال یہ ہے کہ جس شخص نے یہ حرکت کی اور فرار ہو گیا اسے پکڑنا چاہیے تھا کہ بے گناہ لوگوں کے گھروں پر حملہ آور ہو کر ان کی عبادت گاہ جلا دی جاتی نہیں معلوم بے حرمتی کرنے والا کوئی نفسیاتی مریض تھا یا کوئی سازش تھی یا کوئی شرارت یا ایک پلانٹینٹ گیم تھی لیکن اس سے من چاہے نتائج حاصل کر لیے گئے پوری دنیا کو دکھایا گیا کہ مسلمان کس قدر متشدد قوم ہیں ایک حجوم تھا جو مشتل تھا کسی ایک نیبی معاملے کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش نہ کی بلکہ مسیحی عبادتگاہ کو مسمار کرنا کارس واپ جانا ایسے واقعات کی آڑ میں ہمیشہ مذہب اسلام کو رگیدہ جاتا ہے جبکہ قصور اس کے ماننے والوں کا ہوتا ہے دین اسلام کی یہ تعلیم نہیں میری علماء اکرام سے گزارش ہے کہ منبر سے آواز اٹھائے جائے اسلام کو بطور امن کا دین پیش کیا جائے متشدد گروہ کی ذہن سازی کرنے اور اکسانے کی بجائے ان کو بتایا جائے کہ توہین رسالت نعوذ باللہ توہین رسالت کے قانون کے تقاضے کیا ہیں جس شخص نے توہین کا ارتقاب کیا ہے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا جائے نہ کہ ایک جتھا بن کر کسی کی عبادتگاہ کو مسمار کر دیا جائے سانیہ جڑا والا میں اپنے گھر ہونے کے باوجود مسیحی برادری کے بوڑے بچوں اور خواتین نے رات فصلوں میں گزاری صرف اس در سے کہ کہیں مسلمان ہمیں قتل نہ کر دیں اور ہمیں بے آبروں نہ کر دیں اس تکلیف کا کیا کوئی اندازہ کر سکتا ہے یہ تو تھا ایک پہلو اب دوسرا پہلو جو انٹرنیشنل میڈیا مسلمانوں کے خلاف پروپوگنڈا کر رہا ہے اسلام اور مسلمانوں کو مسلمانوں کو ایک ایسی شر پسند قوم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس طرح کا ایمج بنایا جا رہا ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں اقلیتوں کا کوئی تحفظ نہیں یہ میں آپ کو لے کر چاہتا ہوں یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ آپ کو میں کچھ کلپس دکھاتا ہوں اس سارے واقعے سے جڑے ہوئے کہ کس طرح ایک سازش کی جا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف پاکستان کے خلاف کہ پاکستان کو دنیا کی نظروں میں گرایا جائے انٹرنیشنل میڈیا پر اس وقت کیا چل رہا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جڑا والا سے ریلیٹڈ کچھ ویڈیوز نکالی ہیں اس کے ذرا آپ کومنٹس چیک کیجئے گا کہ کس طرح کے کومنٹس کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف یہ ہے جی ایک چینل یہ میں نے کھولا ہے اس کے بعد میں آپ کو کچھ نیکسٹ ویڈیوز دکھاتا ہوں جن میں پاکستان کا ایمج اس طرح کریئیٹ کیا گیا ہے کہ یہ پاکستان اقلیتوں کے لئے سیف نہیں یہ دکھے جائیں پاکستان یہ لکھا ہوا ہے پاکستان مسلم موب اٹیکس کرسٹین اس کے ذرا کومنٹس چیک کیجئے رہے ہیں پاکستانی ہندو میں جانتے ہیں سوچے پاکستانی ہی ایک ہیں جو پاکستان کرسٹین سوچے انڈین کرسٹین سوچے منورتی ہیں پاکستان ہے ہم بنگلہ دیشیز ہم بہترین کرسکے کیونکہ ہم سپرائی کرسکے کیونکہ بھی پاکستان 90% جانتے ہیں بہترین کرسکے کیونکہ 3% پاکستان یہ دیکھیں جی یہ کس طرح کا مطلب انہوں نے کیا ہوا ہے مطلب پاکستان اور اسلام کے خلاف اس قسم کا پریپوگنڈا انٹرنیشنل میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے یہ آپ کی سکرین پر سارے کومنٹس نظر آ رہے ہیں ان کو غور سے پڑھیں اور سوچیں اب یہ دیکھیں ہندوستان ٹائمز یہ پاکستان کے خلاف اس قدر نفرت پیدا کر رہا ہے اس قدر یہ چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کر رہا ہے کہ مسلمان قوم کو خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کو ایک شر پسند قوم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور ہندوستان ٹائمز اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہے حالانکہ ہندو جتنے شر پسند ہیں ہندوستان میں جس قدر ظلم ہوتا ہے مسلمانوں پر وہ بھی آپ کے سامنے ہیں لیکن اس وقت پاکستان کے اس واقعوں کو لے کر اس قدر پڑھایا چڑھایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی ساکھ کو متاثر کیا جائے پاکستان کو اندرونی طور پر خوکزہ کیا جائے جبکہ ہمارا دین ہمارا مذہب اسلام تو امن اور سلامتی کا درست دیتا ہے ہمارا مذہب تو اقلیتوں کو تحفظ رہا کرتا ہے بحثیت مسلمان ہم سب کو بحثیت مسلمان میں دعا گو ہوں ہمارے پورے معاشرے پوری سوسائٹی کو اس بارے میں ایک بار سوچنا ضرور چاہتے ہیں اپنے حسن مانعباس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ